السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس hope you are doing well you are watching my youtube channel سرکینیا سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو سیشن میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک کی طرح جو سپیشلی نائن کلاس کے میسٹری سٹوڈنٹس کیلئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور سمارٹ سلیبس میں یہ انکلوڈ بھی ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گی ایٹامیک نمبر اور ماس نمبر کے بارے میں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم اس کو کیسی استعمال کرتے ہیں پیریادک ٹیبل میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ایٹامیک نمبر اور ماس نمبر سب سے پہلے ہم ڈیپائن کریں گی ہم ایکسکرین کریں گی ایٹامیک نمبر کے بارے میں ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک نمبر ایٹامیک ایٹامیک نمبر ایٹامیک نمبر یارکی سٹوڈنٹس اس کو ہم ایڈینٹیفیکیشن نمبر ہی کہتے ہیں اس کو ہم ایڈینٹیفیکیشن نمبر ہی کہتے ہیں ہم ایڈینٹیفیکیشن نمبر اس کو ہم ایڈینٹیفیکیشن نمبر ہی کہتے ہیں ایٹامیک نمبر اس کو ہم ایڈینٹیفیکیشن نمبر ہی کہتے ہیں اور اس کو ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں زیڈ سے اس کو ہم زیڈ سے ریپریزینٹ کرتے ہیں یادرے کی سٹوڈنٹس یہ جو زید ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ایک جرمن ورڈ سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہے زہر اور زہر کا معنی ہے نمبر اس کا مطلب ہے نمبر یادرے کی سٹوڈنٹس ہم اس کو دیوائن کر دے ہی سب سے پہلے کی دہ نمبر دہ نمبر آف دہ نمبر آف پروٹانس پروٹانس دہ نمبر آف پروٹانس دہ نمبر آف پروٹانس دہ نمبر آف پروٹانس دہ نمبر آف پروٹانس آپ کی ایلیمنٹ اسکارڈ اسکارڈ اٹامک نمبر اسکارڈ اٹامک نمبر اسکارڈ اٹامک نمبر یہاں رکی سکرونٹ سریز کی ڈیگنیشن ہے دنمبر اپ پروٹان مطلب پروٹان کی تعداد کو پروٹان کی تعداد کو جو موجود ہوتے ہیں نیوکلیس میں ایک ایٹم کی نیوکلیس میں کسی بھی ایٹم کی اسکارڈ اٹامک نمبر ہم اسکو کیا کہتے ہیں اٹامک نمبر یہاں رکی سٹونٹس ہمارے پاس اٹامک نمبر جو ہوتا ہے کسی اٹم کسی اٹم کی نیوکلیس میں موجود پروٹان کی تعداد کو کیا کہتے ہیں اٹامک نمبر کہتے ہیں اس نمبر کی سمجھنے سے پہلے ہم توڑا سا اٹم کی بارے میں ڈسکیشن کریں گے پار ایکزمپل یہ ہمارے پاس ایک اٹم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس اٹم میں نیوکلیس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے اور نیوکلیس میں پروٹان ہوتے ہیں اور پروٹان پر پلس چارج ہوتا ہے پازبیو چارج اور یہاں پر ہمارے پاس نیوٹران ہوتے ہیں نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا یہ نیوٹر ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہاں اس کو ہم کہتے ہیں shells یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں electrons ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس shells ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں orbits یا اس کو ہم کہتے ہیں energy levels یا جائیں سٹوڈنٹس یہ جو سینکرل کور ہوتا ہے The central cover of an atom is called nucleus In the nucleus Two types of particles are present The first one is proton And the second one is neutron Nucleus میں ہمارے پاس دو particles موجود ہوتے ہیں ایک کا نام ہے proton جس پر plus charge ہوتا ہے اور دوسری کا نام ہے neutron اس پر کوئی charge نہیں ہوتا اسی طرح ہمارے پاس یہ جو nucleus ہوتا ہے اس nucleus پر is a whole plus charge ہوتا ہے کیونکہ اس میں proton موجود ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ذائلی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں shell اس کو ہم کیا کہتے ہیں انتماع کو ہم کہتے ہیں shell یا اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم یہ نام سے پکارتے ہیں یا جانتے ہیں اور یہ جو آپ کو سینٹر میں کی سینٹر نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں nucleus اس کو ہم کہتے ہیں nucleus یا جانتے ہیں نوکلیس کے دہ سینٹرل کور آ پین ایٹم اس کا نوکلیس ہم اس کو دیفائن کر دی ہیں دہ سینٹرل دہ سینٹرل کور آ پین ایٹم آ پین ایٹم اس کا اس کا نوکلیس یادرکی سٹوڈنٹس نوکلیس میں ہمارے پاس دو نوکلیس میں دو پارٹیکلز ہوتی ہے ایک کا نام ہمارے پاس ہے پروٹان پروٹان دوسرا ہمارے پاس اس میں موجود ہوتا ہے نیوٹران نیوٹران یادرکی سٹوڈنٹس پروٹان پر ہمیشہ پلس چارج ہوتا ہے کونسا چارج ہوتا ہے پلس چارج ہوتا ہے نیوٹران پر ہمارے پاس کوئی بھی چارج نہیں ہوتا کیونکہ اس پر الیکٹران اور پروٹان کا چارج برابر ہوتا ہے اس لئے اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا یہ پروٹان اور الیکٹران کی چارج کو کیا کرتا ہے کینسل آؤٹ کرتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کی جو شیرز میں یا آرگیٹس میں یا انرجی لیول میں جو پارٹیکل نظر آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران اور الیکٹران پر ہمیر شاہ یہاں پر ہمارے پاس الیکٹران ہوتا ہے اور الیکٹران پر ہمیر شاہ مائنس چارج ہوتے ہیں اور ان الیکٹران پر مائنس چارج ہونے کے وجہ سے ہی جو شیلز ہیں اس پر بھی مائنس چارجز ہوتے ہیں تو اب ہم نے پتا چلا کہ ایک ایٹم ایٹم میں ہمارے پاس تین سب ایٹامک پارٹیکل موجود ہوتا ہے وہ سب ایٹامک پارٹیکلز ہمارے پاس ہیں الیکٹران دوسرا ہمارے پاس ہے پروٹان اور تیسرا ہمارے پاس کیا ہے نیوٹران یہ ہمارے پاس ہے سب ایٹامک پارٹیکل یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سب ایٹامک پارٹیکل اس کو ہم کہتے ہیں سب ایٹامک پارٹیکل تو اس نمبر کی سمجھنے سے پہلے ہم نے ایٹم کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن اس لیتیا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ ہمارے پاس ایٹامک نمبر یا ایڈینٹیفیکیشن نمبر کیا ہوتا ہے یادرکے سٹورنٹس یہاں پر ہمارے پاس اس نیوکلس میں جتنی بھی پروٹانز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایٹامک نمبر ہمیشہ ہمارے پاس ایک ایٹم میں جتنی نمبر آپ پروٹانز ہوتے ہیں اتنی ہی نمبر آپ الیکٹرانز ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر آپ الیکٹرانز is equal to number آپ پروٹانز ہمارے پاس ایٹم میں جتنی بھی نمبر آپ الیکٹران ہوتے ہیں اتنی ہی نمبر آپ پروٹان ہوتے ہیں so that's why the atom is a whole neutral ایٹم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایٹم ہمارے پاس نمبر آپ الیکٹرانز ہوتے ہیں کہ نمبر آپ پروٹانز اور نمبر آپ الیکٹرانز ہوتے ہیں so and the positive and negative charges are cancelled cancel out to each other so that's why the atom is a whole neutral entity اب ہم آسے ہیں students اپنی تامک کی طرف ایٹمک نمبر کی طرف کہ ہمارے پاس کسی بھی ایٹم کی نمبر میں نیوکلیس ہمارے پاس the central cover up an atom کسی بھی ایٹم کی نیوکلیس میں پروٹانز کی تعداد کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو ایٹامک نمبر کہتے ہیں یا ہم اس کو identification نمبر کہتے ہیں پر ایٹمک نمبر کہتے ہیں اس لیے اس کا ایٹمک نمبر ہے اس کا ایٹامک نمبر اس کا ایٹامک نمبر ہمارے پاس ہے one اس کا ایٹامک نمبر کیا ہے ہمارے پاس ہے one اسی طرح میں اس کو erase کرتا ہوں اس طرح جتنی دی یادرکی students ہم جانتے ہیں کہ element element میں ہمارے پاس بہت سے ایٹمز ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ element کا جو unit ہوتا ہے وہ ایٹم ہوتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ element کیا ہے element میں جتنی بھی پار ایکسامپل یہ ہمارے پاس hydrogen کے element ہے یہاں پر ہمارے پاس hydrogen کے element ہے اور element کا unit ہمارے پاس ایٹم ہوتا ہے تو جتنی بھی ہمارے پاس hydrogen element میں جتنی بھی hydrogen ایٹمز ہوتے ہیں ان تمام کا atomic number سیم ہوتا ہے یہ point بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس element ہمیشہ identical element میں ہمیشہ identical ایٹمز ہوتے ہیں پار ایک زمین یہ ہمارے پاس کاربن ہے اور یہ ایک element ہے تو اس میں تمام اس element میں تمام کاربن کی ایٹمز ہوں گے کس چیز کی ایٹم ہوں گی کاربن کی ایٹمز ہوں گے اور ان تمام کاربن کا ایٹم ایک نمبر کیا ہوگا سیکس ہوگا اسی طرح اگر ہم نائٹروجن کی ایٹمینٹ کی بات کریے ہمارے پاس نائٹروجن ایک ایٹمینٹ ہے ایٹمز ہوں گے ایٹمز ہوں گے اور ان سیکس سیکس پروٹان ہے تو اس کا ایٹمز نمبر کی کیا ہوگا اس کا ایٹمز نمبر سیکس ہوگا اسی طرح اگر ہم نائٹروجن کی بات کریں ہمارے پاس نائٹروجن ہے اور اس میں ہمارے پاس سیون پروٹان ہے تو اس کا ایٹمز نمبر ہمارے پاس کیا ہوگا ایٹمز نمبر ہمارے پاس ہوگا سیون اس sö Vet ایٹمز نمبر سیون ہوگا اسی طرح اگر ہم ایکسیجن کی بات کریں ہمارے پاس ایٹرugal ایک ایلیمنٹ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹ پروٹان ہوتے کتنی ایٹم پروٹانز ہوتے ہیں تو اس کا ایٹامک نمبر کیا ہوگا؟ آٹ ہوگا اگر ہمارے پاس ایک ایٹم میں جتنی نمبر آپ پروٹانز ہوں گے وہ ہمارے پاس اس کا ایٹامک نمبر ہوگا وہ اس کا ایٹامک نمبر ہوگا یادرکی سٹیوڈرز ہم جانتے ہیں کہ ایک ایٹم ہمیشہ نیوٹرون ہوتا ہے عام سیچویشن میں نیوٹرون ہوتا ہے نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نمبر آپ ایلکرانز بھی ہوتے ہیں نمبر آپ ایلکرانز ایکول ہوتے ہیں نمبر آپ پروٹانز کی اس لئے ایٹم ہمارے پاس نیوٹرل انٹیٹی ہوتا ہے یادرکی سٹیوڈرز ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ایٹامک نمبر ہوتا ہے یہ عام طور پر ایک ایٹم کا ایڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے اور یہ ہر ایلیمنٹ کے لیے بلکل سپیسپک ہوتا ہے خاص ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے سٹیوڈرز کہ یہ جو ہمارے پاس ایٹامک نمبر ہوتا ہے ہم کسی بھی ایٹم کی الیکٹرانک انویگریشن کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں باریکزمپل ہمارے پاس اکسیجن ہے یہ ہمارے پاس اکسیجن ہے اور اس کا ایٹامک نمبر آٹھ ہے ہم جانتے ہیں کہ اس میں آٹھ پروٹان ہوتے ہیں اور پروٹان کی تعداد کو کیا کہتے ہیں ایٹامک نمبر کہتے ہیں اب اس ایٹامک نمبر کے ذریعے کی مدد سے ہم اس کی الیکٹرانک انویگریشن کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا الیکٹرانک انویگریشن یا الیکٹرانک نمبر ہمارے پاس ہوگا 1s2, 2s2 and 2p4 یہ ہمارے پاس اس کا الیکٹرانک انویگریشن ہوگا اگر ہم نائٹروجن کی بات کریں نائٹروجن کا ایٹامک نمبر 7 ہے تو اس کا الیکٹرانک انویگریشن ہوگا 1s2, 2s2 and 2p3 یہ ہمارے پاس کی الیکٹرانک انویگریشن ہوگی اگر ہم ہائٹروجن کی بات کریں ہائٹروجن کا ایٹامک نمبر 1 ہوتا ہے مطلب اس میں ایک پروٹان ہے تو اس کا الیکٹرانک انویگریشن ہوگا 1s1 تو ہم ایٹامک نمبر کے ذریعے کسی بھی ایٹم کی الیکٹرانک ڈسٹریبیوشن یا الیکٹرانک انویگریشن کو آسانی کے ساتھ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں الیکٹرانک انویگریشن کا مطلب ہے کہ ہم شیلز میں یا سب شیلز میں الیکٹرانوں کی تعداد کو معلوم کریں تو یہ ہمارے پاس جنرل ڈسکشن کی ایٹامک نمبر کے بارے میں تو یاد رکھو سٹوڈنٹس ایٹامک نمبر کا مطلب ہے کسی بھی ایٹم میں کسی بھی ایٹم میں کی انسائیڈ نیوگلیس میں کسی بھی ایٹم کی نیوگلیس میں موجود پروٹان کی تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹامک نمبر کہتے ہیں پرانی زمانے میں سائنٹسٹ کہتے تھے کہ the number of electron and the number of proton is called ایٹامک نمبر یہ بھی اس کی ڈیفینیشن ہے لیکن جو مارڈل ڈیفینیشن ہے جو جلیل ڈیفینیشن ہے وہ ہے the number of proton which are present inside the nucleus of an atom is called ایٹامک نمبر and this ایٹامک نمبر is represented by z اس کو ہم z سے represent کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایٹامک نمبر کی بارے میں اب سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کریں گے ماس نمبر یا ایٹامک ماس یا دیکھیں سٹوڈنٹس ہم دوسرا جو ہمارے پاس ترم ہے وہ ہے ایٹامک ایٹامک ماس یا ہم اس کو کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ماس نمبر ماس نمبر اس کو ہم یہ دونوں نام کہتے ہیں ایٹامک ماس اور ماس نمبر والے دسین تینک ہم اس کو ڈیپائن کریں گی ہم اس کو ڈیپائن کریں گی بwolf چیارگ میں مالے ملے 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 مington رہم بوب صورت وقت ہم found وف commanders سٹوڈ Eren the number of protons and neutrons which are present which are present and the nucleus enter nucleus of an atom start mass number start mass number یادک سٹوڈنٹس ہی اس کی کسی بھی نیوکلیس میں پروٹان پلس نیوٹران کی مجموعی تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں ماس نمبر یا ایٹامک ماس کے ہے the number of protons and neutrons which are present in the nucleus of an atom start وارد ماس نمبر یادک سٹوڈنٹس ہم اس کو represent کرتے ہیں ایسے ہم اس کو represent کرتے ہیں ہم اس کو ایسے 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 ہم اس کو ایسے ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس the number of protons ہم جانتے ہیں کہ پروٹان کو ہم کس سے ضائع کرتے ہیں زیٹ سے ہم کس سے ضائع کرتے ہیں زیٹ زیٹ کا حضر ہے پروٹان and neutrons نیوٹران کو ہم کس سے ضائع کرتے ہیں ان سے which are present which are present in the nucleus of an atom is called mass number تو a ہمارے پاس mass number z is equal to z ہمارے پاس کیا ہے z ہمارے پاس ہے پروٹان اور اسی طرح plus n ہمارے پاس کیا ہے n ہمارے پاس نیوٹران تو e ہمارے پاس کیا ایک equation ہمارے پاس بن گیا a ہمارے پاس ہے mass number z ہمارے پاس atomic number اور in ہمارے پاس ہیں atomic number par example میں آپ کو یہاں بھی سمجھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک نیوٹرس ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا یہ shells ہیں ہم جانتے ہیں اس کو ہم shells ہی کہتے ہیں energy level ہی کہتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے electrons یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے electrons ہم جانتے ہیں کہ پہلے shell کو ہم k shell کہتے ہیں جو نیوٹرس کے بھی خریب ہوتا ہے یہ ہمارے پاس k shell ہے پھر ہمارے پاس l shell ہے m shell ہے m shell ہے وغیرہ and so on یہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے یہ k shell l shell m l etc تو جب ہم آگے جاتے ہیں تو number بھی بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس electron ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں electrons ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو electrons ہوتے ہیں یہ بلکل energy level میں کیا کرتے ہیں revolving کرتے ہیں revolution بھی کرتے ہیں یاد کہ students یہ جو electron ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر بھی revolution کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں spinning motion اور یہ revolution بھی اپنی جگہ تبدیل بھی کرتا ہے یہ مختلف یہ orbitalic moment بھی کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں orbitalic moment یاد کہ students یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے proton جس پر positive charge ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے neutron اب اس nucleus میں proton اور neutron کی مجموعی تعداد کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں mass number اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں mass number پر ایکزامپل ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس central cover میں ہمارے پاس central up cover ہوتا ہے ہم اس کو nucleus کہتے ہیں nucleus میں ہمارے پاس دو particles ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں proton جس پر positive charge ہوتا ہے دوسری کو ہم کہتے ہیں neutron اس پر کوئی charge نہیں ہوتا اس proton اور neutron کی تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم mass number یا atomic number ہم کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کی equation ہے for example یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس oxygen یہ ہمارے پاس ایک oxygen atom ہے oxygen میں ہمارے پاس 8 proton ہوتے ہیں 8 proton یہاں پر ہمارے پاس 8 proton ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کہتے ہیں 8 neutrons 8 یہاں پر ہمارے پاس 8 neutrons ہوتے ہیں جب ہم اس proton اور اس neutrons کو plus کرتے ہیں add کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا لگ جاتا ہے atomic number بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے 8 8 8 plus 8 3 ہمارے پاس 16 تو 16 کیا لگے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس atomic mass ہے اگر ہم کاربن کی بات کریں کاربن میں ہمارے پاس 6 پروٹان ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں 6 6 پروٹان 6 پروٹان ہوتے ہیں اور 6 ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں neutron ہوتے ہیں تو جب ہم 6 پلس 6 کو کیا کرتے ہیں 8 کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس bar ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس mass number ہے تو students یہ ہمارے پاس کیا ہے mass number ہے کسی بھی ایڈم کی نیوکس میں موجود پروٹان اور نیوٹران کی مجموعی تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں mass number کہتے ہیں پر اگزمپل یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہم لے دے ہیں nitrogen ہم جانتے ہیں کہ nitrogen میں ہمارے پاس 7 پروٹان ہوتے ہیں 7 پروٹان اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں 7 ہمارے پاس اس میں neutrons ہوتے ہیں neutrons neutrons تو ہمارے پاس کیا پر آئے گا یہ ہمارے پاس آئے گا 7 plus 7 is equal to 14 یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کا mass number ہے ہم اس کو پروٹی کی مطلب سے اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا calculated پروٹی ہے کہ a is equal to z plus n یہاں پر یہ a ہمارے پاس atomic mass یا mass number سے represent کرتا ہے z ہمارے پاس atomic number ہے اور a ہمارے پاس نوران کی تعداد ہے for example ہم کاربن میں یہ ہمارے پاس کاربن ہے تو اس کا atomic mass کیا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ اس کا atomic number ہمارے پاس پارے نمبر ہم کاربن کو suppose کرتے ہیں تو کاربن میں ہمارے پاس کیا ہے ہم پرمولہ اس میں یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ کاربن میں ہمارے پاس six پروٹان ہیں سکس کیا ہے پروٹان ہے نیوٹران ہمارے پاس سکس ہمارے پاس اس میں جانتے ہیں ہمارے پاس نیوٹران ہے تو جب ہم ان دونوں کو 8 کرتے ہیں پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مریو آتا ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے mass number یہ ہمارے پاس 12 جائے یہ mass number کاربن کی تو اس کو generally ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم یہ ہمارے پاس x ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے اور یہ یہاں پر ہم لیکی یہ ہمارے پاس mass number یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس mass number ہے this a is represented by mass number اور یہاں پر ہم یہاں پر نیچ ہم لیکی z یا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس atomic atomic number یہ ہمارے پاس کیا ہے atomic number تو ہم جانتے ہیں کاربن یہاں پر ہمارے پاس کی کاربن ہے تو اس کا atomic mass ہمارے پاس 12 کو ہم اوپر لیکھیں گے اور 6 اس کا کیا ہے atomic number ہے اسی طرح ہمارے پاس oxygen ہے تو اس کا atomic mass کیا ہے 16 ہے تو 16 ہم اوپر لیکھیں گے اس کا atomic mass ہے اور ہمارے پاس جو 8 اس کا atomic number وہ ہم نیچے لیکھیں گے اسی طرح اگر ہم سوڈیم کی بات کرے تو سوڈیم کی تو یہ ہمارے پاس سوڈیم ایتم ہے یہاں پر ہمارے پاس کتنی پروتان ہے اس کا atomic number ہمارے پاس 11 تو اس کا atomic mass کیا ہوگا اور تیس اس کا تیس کی atomic mass جو ہم اوپر لیکھیں گے اور 11 اس کا کیا ہے atomic نمبر ہے ایتامی نمبر کو ہم ایتام کی نیچے اس سائد پر لیکھیں گے یعنی نیچے اور یہ یہ جو ماس نمبر ہے یہ ہم اوپر لیکھیں گے اور یہ اس کا calculated فارمولہ ہے a z equal to z plus n اس کے ذریعے ہم atomic mass کو کیا کرتے ہیں determine کر سکتے ہیں فارمولہ ہے یہاں پر ہمارے پاس مینگنیشن ہم جانتے ہیں کہ مینگنیشن کا ایتامی نمبر 12 ہوتا ہے اس کا ایتامی نمبر 12 ہے تو یہاں پر ہمارے پاس 12 ایتامی نمبر یہ ہم اس سائد پر لیکھیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس چو بھی یعنی یہ اس کا mass نمبر ہے تو یہ ہم اس ٹیک پر لکھیں گے تو یادرک سٹوڈنٹ سے ہمارے پاس ایٹامک ہم اگزامپل بھی لیں گے ہم ایک لئے آپ کی سمجھنے کیلئے ایک اگزامپل لیتے ہیں ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں ماس نمبر کی مطالب یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے آپ کی سمجھانی کیلئے بک میں دیا کیا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ایک اگزامپل اگزامپل کی پیشتنی ہے کیا ہاو می پروتان ہاو می پروتان این نیوٹرون ہاو می پروتان نیوٹرون دیر دیرون نیوٹرون تکیم ہنیوٹرون ہنیوٹرون کیا گو چلی سچانی پیشت بیزoffsیدی ہے کیا قدہ کیす聞کیی پاکاتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایک نسل ہے کہ ہمیں ایک ایٹم دیا گیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس 238 جس کا ایٹامک ماس ہے ماس نمبر ہمارے پاس 238 ہے اور اس کا ایٹامک نمبر 92 ہے آپ یہ ڈیٹرمائن کریں کہ اس میں کتنی نمبر اپ پروٹان تھے اور کتنی ہمارے پاس اس میں نیوٹران تھے تو ہم سب سے صحیح گیون ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے گیون ڈیٹا یہ ہمارے پاس ہے نمبر نمبر آب پروٹان نمبر آب پروٹان یہ ہمارے پاس انہوں ہی ہے یہ ہمارے پاس انہوں ہی ہے اسی طرح ہمارے پاس نمبر یہاں پر ہمارے پاس نمبر نمبر آب نیوٹران نیوٹران یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے انہوں ہی ہے جو ہمارے پاس دیا کیا ہے جو ہمارے پاس ایٹامک ماس ہے ایٹامک ماس ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے دو سو اٹھتیس اور ہمارے پاس جو زیڑ ہے ایٹامک نمبر جو ہمارے پاس دیا گیا ہے ایٹامک نمبر وہ ہمارے پاس ہے نائنٹی ٹو وہ ہمارے پاس کیا ہے نائنٹی ٹو اب ہم اس کی سیلوشن کو یہ ہم سال کریں گے یہاں پر ہمارے پاس یہ ہمیں یہاں پر ہمارے پاس نیوٹران کی تعداد معلوم ہے یہاں پر ہمارے پاس پروٹران کی تعداد معلوم ہے لیکن یہاں پر ہم صرف نیوٹران کو ڈیٹرمائن کریں گے کہ ہمارے پاس نیوٹران کتنی ہے تو ہمارے پاس ایک پرمولہ ہے اور وہ یہ ہے A is equal to Z plus N یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس پارنویا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر A کتنا ہے ہمارے پاس A 238 ہمارے پاس A 238 ہے اور mass number Z ہمارے پاس کیا ہے Z ہمارے پاس ہے 92 اور یہ جو neutron ہے یہ ہمارے پاس unknown یہ ہمارے پاس unknown ہے یہ ہمارے پاس معلوم نہیں ہے اب ہم اس neutron کی value کو determine کریں گے اس میں number of neutron کتنے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس plus میں ہے تو یہاں پر ہم minus میں لیکھیں گے 238 minus 92 تو جب ہم 238 سے 92 minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا 146 یہ ہمارے پاس کیا جائے گا 146 تو ہمارے پاس neutron کی تعداد کتنے ہیں ہمارے پاس neutron کی تعداد آ جائے گی ایک سب چیاریس اس میں ہمارے پاس ایک سب چیاریس neutron ہے اب ہمیں یہاں پر دو چیزیں ہم نے determine کیا ایک ہم نے proton کہ ہمارے پاس اس میں proton کتنے ہیں اس میں ہمارے پاس proton ہے 92 جو already ہمارے پاس given سے کیا گیا تھا example میں لیکن ہم نے صرف کیا کیا ہم نے صرف neutrons کو determine کیا وہ کیسے ہمارے پاس پرمولہ given تھا a is equal to z plus in تو ایک ہمارے پاس 238 تھی z ہمارے پاس given تھا 92 اب ہم نے کیا کیا اب ہم نے 238 سے کیا کیا 92 کو minus کیا تو result میں ہمارے پاس کیا ہے 146 جو ہمارے پاس neutron کی تعداد ہے تو students it's all about mass number انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم دوسرا topic لے کیا ہیں گے thank you so much ہمارے پاس